بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپیوان ویلکم بیک ایک ایزی لرن آئی خوب کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے تو چلیں جی ککلی چلتے ہیں مارچ کے لیکچر کی طرف تو اگر میں تھوڑا سو اوبرویو دے دوں ہماری گلاس کی کلاس کا تو جو ہماری گلاس کی کلاس ہی اس میں ہم لوگوں نے کوسٹن نمبر نائن تک کمپلیٹ کر لی تھی ایکسرسائیس 3.1 تو انشاءاللہ جو آرچی کلاس ہیس میں ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آج اس ایکسرسائیس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پرام کوسٹن نمبر 10 تو کیا کہہ رہا ہے کوسٹن نمبر 10 میں کمپلیٹ دا فالنگ اس نے ایک ریلیشن دیا ہوا ہے ہمیں اور ہمیں جو ہے اس میں سے 4x کی نکال لی یہ تینوں پارٹس جو ہیں آلموست ایک جیسے ہی ہیں سو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آوکے جی سو اس اس گیون ریلیشن اور اس ریلیشن کے ہیلپ سے ہم نے جو ہے 4x کی وائلیو نکال لی ہے سب سے پہلے جو ہمیں خراؤس ملٹیپلیکیشن کر لیتے ہیں تو یہ آجائے گا 24x is equal to 6 into 7 تو ہمیں نکال لی ہے 4x کی وائلیو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر میں اسے اس طرح لکھوں 64's are 24 ہوتا ہے تو میں 6 اور 4 کو سپریٹ کر رہی ہوں into x is equal to 6 7's are 42 تو اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ ریکھیں میں نے 24 کو جو ہے اسے آپ کہہ لیں کہ سپلیٹ کر دیا ہے 6 into 4 کی فرم ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے چاہیے یہاں پر 4x تو اب یہاں سے اسے solve کر لیتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں ہمیں 4x شاہیے 6 extra ہے تو 6 کو دوسرے سائیڈ پہ multiply کر دیتے ہیں جب multiply ہو رہا ہے سائیڈ پہ آکے کیا ہو جائے گا divide 42 divided by کیا ہو جائے گا 6 اور 6 7's are 42 تو 4x کس کے ایک پل آ گیا 7 کے تو یہی تھا ہم نے جس کی value نکالنی تھی ٹھیک ہے بس اس میں یہی چیز ہے کہ آپ نے جو value نکالنی ہے اسے آپ نے split اس طریقے سے کر رہا ہے کہ آپ نے جو value نکالنی ہے like میں نے 4x کی value نکالنی تھی تو میں نے 6 into 4 کی format 24 کو split کیا ہے تو چلیں ہم 2nd part کی طرف چلتے ہیں انتہائی easy questions ہیں یہ 2nd part is 5a over 3x is equal to 15b over y تو یہاں سے simply ہمیں ay کی value نکالنی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اسے start کرتے ہیں all right so this is the 2nd part اور ہمیں اس میں سے ay کی value کو separate کرنا تو سب سے پہلا جو کام وہ cross multiplication کرنے تو یہ آ جائے گا 5 ay is equal to 15 into 3 45 اور ساتھ میں کیا تھا x اور b تو یہ آ جائے گا b x تو ہمیں ay کی value نکالنی ہے so 5 is extra تو ہم 5 کو دوسری سائٹ پہ بھیج دیں گے تو multiply اور اس سائٹ پہ آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا so 45 b x divided by 5 تو 5 8s are 45 9s are 45 9 b x ٹھیک ہے اور یہ نکالنی ہے ہماری ay کی value تو آپ نے دیکھا ہے کتنے simple اور کتنے easy questions ہیں یہ next part is the third یہ بھی بالکل ہی simple ہے اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے صرف 5 q کی value کو separate کرنا ہے اگر آپ بلیک الیسر میں فرس پار میں کیا تھا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھنے مشکل لگ رہا ہے کہ 5 q کو کیسے separate کریں تو آپ کیا کریں q کی value کو separate کر لیں اور at the end 5 کو دونوں sides پر multiply کروا دیں ٹھیک ہے چلیں جی سے start کرتے ہیں یہ ہے ہمارا question اور ہمیں اس میں 5 q کی value کو separate کر لیں تو اس میں پہلے میں کیا کر رہی ہوں q کی value کو separate کر لیں q کی value separate ہوگئی تو 5 q بنا لیں ٹھیک ہے پہلا step q کو separate کرنا دیں cross multiplication کروا دیں یا آپ یہاں سے q کی value نکال لیں یہ q ہے اسے separate کر لیں یہ آجائے گا q is equal to 18 p already تھا devian ہو رہی تھی یہاں جا کر کیا ہو جائے گی multiplication 2 lm اور divided by کیا تھا 5 m already تھا 9 p اس side سے multiply ہو رہی تھی یہاں کی کیا ہو جائیں گے divide 9 p تو اب اسے simplify کر لیتے ہیں تو یہ آجائے 9 9 10 9 20 13 اور یہ p سے cancel اور اب دیکھیں یہاں سے یہ 5 ہے اسے میں اگر دوسری side پر لے جاؤ تو یہ میرا 5 q بن سکتا ہے اس سے میں کیا کری ہوں next step میں 5 کو اس side پر shift کر رہی ہوں تو یہ بن جائے گا 5 q اور یہ پر 2 2 4 اور 7 میں l یہ ہمارے 5 q کی value کتنا easily آپ جائے نہیں کر آیا مجھے پتا ہے کہ آپ کو solve کنے سے پہلے بہت مشکل لگ رہا ہو گا لیکن آپ نے دیکھا کتنا easily ہم نے this question کو solve کر لیا چلیں جی اب ہم اپنے next question کی طرف move کرتے ہیں that is question number 11 ہمیں اس میں different proportions دیا گئے ہیں اور اس کو solve کرتے ہو ہم نے x کی کو separate کرنا ہے تو چلیں جی first part سے start کرتے ہم alright جی so this is our first part of question number 11 تو یہ proportion کا question ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے اپنے ratios کو فریکشن کی فارم میں لکھ لیں لکھ لیتے ہیں فریکشن کی فارم میں تو یہ بن جائے گا میرے پاس 3x minus 2 divided by کیا جائے 4 اور proportion اس کو کسی ہم replace کر سکتے ہیں equal کے sign سے اور کیا جائے گا اس side پہ 2x plus 3 divided by 7 اب ہم simply کیا کریں گے ان کی cross multiplication کروا دیتے ہیں تو یہ آجائے گا 7 into 3x minus 2 is equal to 4 into 2x plus 3 just میں نے ratio اس کو fraction میں convert کیا اور اس کے بعد اس کی cross multiplication کروا دیئے ٹھیک ہے اسے solve کر لیں brackets کو آج جائے 7 3 21 x minus 14 is equal to 8x plus 12 تو ہمیں اس x جو terms ہیں انہیں ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو آجائے گا 21 x minus 8 x is equal to 12 plus 14 کیونکہ negative sign تھا تو دوسرے سائٹ پہ جا کی کیا ہو جائے گا positive یہ سے آجائے گا ہمارے پاس 13 x is equal to 12 plus 14 آجائے 26 x یہ سے equal آجائے آجائے x کی آگئی ہمارے پاس 2 تو this was the solution of first part تو یہ جتنے بھی parts ہیں اس ہم کریں کہ سب سے پہلے جو بھی ratio given ہوگی اسے fraction میں convert کریں اور پھر اسے solve کریں for the value of x ٹھیک ہے تو یہ تھا first part اب چلتے ہیں اپنے second part کی طرف اور اسے بھی start کرتے ہیں ratio کو fraction کی form میں لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا 3x minus 1 divided by 7 اور اس کے نیچے کیا جائے 3 by 5 proportion کی repairs ہو گیا equal کے sign سے یہاں پر اوپر کیا ہے 2x over 3 divided by 7 by 5 تو اب ہم آجائے گا 3x minus 1 over 7 یہ ایک term تھی اور یہ 7 by 5 اوپر multiply ہوگا اسی طریقے سے اس سائید پہ 2x over 3 تھا دیکھ اس سے multiply ہو گیا 3 by 5 کے ساتھ اب ہم simply solve کر لیتے ہیں simplify کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 7 اور یہ 7 cut ہو رہے یہ 3 اور یہ 3 cut ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ 3x minus minus اس سائید سے آگیا divided by 5 ہو گیا اور اس سائید سے آگیا اوپر 2x تھا اور نیچے کیا بچا 5 تو ہمیں نکالنی ہے x کی value again آپ کیا کریں کہ دیکھیں دیوین میں 5 آرہا ہے ٹھیک ہے تو میں 5 کو چاہے اس سائید 5 کو دوسرے سائید پر دیں یا اس 5 کو اس سائید پر لے آئیں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ denominator same ہے تو confirm ہے کہ cancel ہو جائیں گے چاہے آپ direct ہی step میں cancellation کر دیں 3x minus 1 is equal to 2x over 5 ملٹیپلائے بے کیا ہو جائے گا 5 تو یہ cancel ہو گے تو یہ بچا ہمارے پاس 3x minus 1 is equal to 2x تو x کی value کو separate کرنا ہے 3x minus 2x is equal to 1 so یہاں سے بچا x x is equal to 1 so this is our solution دیکھنے میں کافی complex لگ رہے ہیں پر actually کی طرف یہ آگیا ہمارا 3rd question جیسے میں اپنے last question میں کیا تھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر کسی fraction کی form میں لکھ لیں گے fraction کی form میں لکھا تو یہ آگیا میرے پاس x minus 3 over 2 تھا divided by کیا ہو رہا ہے 5 over x minus 1 اور proportion کو replace کر دیا equal کے sign سے یہاں پر آگیا x minus 1 over 3 آپ دیکھ سکتے ہیں جو ratio میں پہلے ہے اسے میں اوپر لکھ رہی ہوں یعنی کہ numerator میں رکھ رہی ہوں اور جو بعد میں اسے denominator میں رکھ رہی ہوں مرزی سے نہیں لکھنا ہوتا جو order given ہوتا question میں اسے follow کرنا compulsory ہوتا ہے تو اب simply کیا کریں cross multiplication کر دیں تو یہ آجائے x minus 3 by 2 کیا multiply ہو جائے اس کے ساتھ 4 over x plus 4 اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری stride کو بھی دیکھ لیں تو یہ ہو جائے x minus 1 over 3 into 5 over x minus 1 تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اگر کو cutting وغیرہ ہو رہی ہے تو پہلے ہم اسے cut کر لیتے ہیں simplify کر لیتے ہیں 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 x minus 3 divided by x plus 4 آگیا equal to اور یہاں سے x minus 1 اور x minus 1 یہ cancel ہو رہے ہیں تو سپریٹ کرنا ہے تو اسے multiply کر لیتے ہیں bracket کے اندر solve کر لیتے ہیں تو آجائے گا 2 x minus 6 divided by x plus 4 is equal to 5 by 3 again جو ہے وہ cross multiplication کر دی ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 3 into 2 x minus 6 is equal to 5 into x plus 4 simply ہم نے cross multiplication کر دی ہے اور اب ہم اسے مزید solve کر لیں گے تو آجائے گا 3 tools are 6 x minus 18 is equal to 5 x plus 20 تو اب x کی values کو separate کر لیں 6 x minus 5 x equal to 20 اور یہ minus 18 تھا یہ آقل کیا ہو جائے 가 plus 18 تو 6 x میں سے 5 x نکل گیا ہمارے پاس 1 x تو 20 plus 18 ہمارے پاس آگیا 38 اور یہ ہی ہے ہمارا solution x کی value نکل آئی ہمارا question wind up ہو گیا اب next question کی طرف دیکھتے ہیں next question میں بھی بالکل ایسی ہے کہ ہمیں دو ratio دی گئی ہیں with proportion اور اس میں ہمارے آٹ کر لیتے ہیں آل ریٹ جی یہ آگیا ہے میرے پاس ہمارا 4th question تو lz here اس میں بھی کیا کریں کہ جو ratios ہیں انہیں کربٹ کر لیں fraction کے form میں لکھ لیتے ہیں تو یہ آجائے گا p square plus p q plus q square divided by کیا ہو جائے x اور proportion کو p cube minus q cube divided by کیا تھا p plus q اور second ratio کیا تھی جو denominator میں آئے گی وہ p minus q holes کیا just میں نے کیا کیا ہے simply جو given ratio سیں انہیں میں fraction کی form میں convert کیا ہے اب fraction میں convert ہو گئے اس کے بعد ہم کیا کریں گے cross multiplication کرنے گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x یہ here multiply ہوں پر 2 fractions والی terms نہیں آرہی تو یہ fraction ہے ٹھیک ہے تو یہ term here multiply ہو جائے اور denominator یہ term multiply ہو جائے گی یہ آجائے گا ہمارے پاس p q q plus q as it is as it is as it is p q plus p q plus 2 square as it is اس کے ساتھ کیا multiply ہو جائے گا یہاں پر آکر p minus q whole square اور اس side پہ کیا تھا p q minus q cube over p plus q اور یہ کسے multiply ہو گیا یہ multiply ہو گیا ہے x کے ساتھ تو اب اگر آپ دیکھیں تو equation کے جو right hand side formula aq minus p cube ہوتا ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے p q minus q q q کا formula ہے وہ یہاں پر open کر دیں گے تو ہمارے پاس آجائے gah p minus q into a square a a square square plus p q plus q square just میں q کا formula open کر دیا ہے اور divided by کیا p over p plus q تو یہ as it آجائے گا multiply کیسے ہو رہا تھا x سے اور اسی طریقے سے جو equation کی left hand side تھی terms as it is رہی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا so انہیں as it is نیچے ہم transfer کر دیں گے یہ آگیا p minus q whole square اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو term ہے اور یہ والی term is same اس کا مطلب ہے یہ cancel ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے next step میں shift دینا دوسری side پہ in fact x nikkal x کو یہاں پہ رہنے دیں باقی جتنی term سے دوسری side shift کر دیتے ہیں پھر ہمارا equation بنے گی اس type کیوں ہوگی p square plus p q plus q square ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ چیزیں تھی میں انہیں ایسے لکھ رہی ہوں p q whole square اور یہاں پر multiply کیا ہوگا آکر p plus q جو یہاں denominator denominator میں تھا تو اب denominator والی terms کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں انتہی آجائے گا p minus q into p square plus p q plus q square ٹھیک ہے equal to کس کے تھا x کے یعنی کہ یہاں سے ہم نے x کی value کو separate کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ cancel ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے 1 p minus q b cancel ہو گیا ہے یہاں سے x کی value کیا آگئی میرے پاس x کی value آگئی p minus q into p plus q is equal to x ٹھیک ہے a minus b into a plus b kis 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 minus q square اور یہی ہے ہمارے x کی value جو ہمیں find out کرنی تھی تو quickly move کرتے ہیں ہم اپنے next part کی طرف اور جو k ہے ہمارا last part fifth part تو چلیں آپ اسے میرے ساتھ مل کے solve کریں اور اسے پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے answers match ہوتے ہیں یا کیونکہ جب میں آپ کو questions کروائے ہیں یہ almost انہی کے طرح solve ہوگا اور بہت ہی simple ہے چلیں جس part کرتے ہیں جب ہم ratio of proportion کا concept پڑھ رہے تھے تو ہم نے concept پڑھا تھا product of extremes is equal to product of means تو یہ question جو میں آپ کو اس method سے کروا کر دیتی ہوں ایک part تو پھر آپ کو easy لگی ہے آپ اس سے کر لی جی گا چاہے تو آپ method سے کر لیں product of extremes یہ کس کے ایک پل تھا product of means تو کیا ہو جائے گے آپ extremes کون سے ہیں یہ دونوں تو یہ آجائے گا 8 minus x 25 minus x اور proportion کو replace کر دیا equal sign تو means کا بھی لکھ لیتے ہیں کہ mean اور یہ آجائے گا 11 minus x into 16 minus x ٹھیک ہوگا یہاں تک just ہم نے product of extremes and means کیا تو اسے solve کر لیتے ہیں اوکی جی تو یہ question تھا یہ میں آپ کے لئے solve کر دیا ہے میں نے simply کیا کیا ہے بریکٹ سکوپن کر دیا ہے ملٹیپلیکیشن کیا ہے اس کے بعد x وی terms تھی اور x square وی terms اور constants تھے انہیں separate کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو میں دونوں constants separate کر لیا یہاں x square ولی terms تو x square ولی terms یہاں پر cancel ہو گئی اور اس کے بعد 200 minus 176 کو solve کیا ہے اور 33 میں سے 27 کو نکال دیا تو یہ تھا ہمارا اس کے بعد solve کر x کی value آگئی یہاں سے ہمارے پاس x کی value آگئی 4 تو اس کے ساتھ ہمارا 5th part کمپلیٹ ہو رہا ہے اور 5th part کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہماری exercise 3.1 بھی end ہو گئی جو کہ میں آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم جیسے wind up کر دیں گے تو یہ ہماری exercise wind up ہو گئی ہے تو آج کے لیے یہی کہ آپ بھی نیم تمام questions کی پریکٹس کریں اور exercise 3.1 پہ گرپ حاصل کریں انشاءاللہ جب ہماری next کلاس ہوگی اس میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور نئی ڈسکشن کریں گے تب تک کے لیے stay tuned and allah khaf friends